موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جو ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن کڑاہی یہ بہت ہی مزے کی اور ہر کسی کی من پسند ہوتی ہے اور یہ اس کو بنانا بہت ہی اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے پورا چکن لیے ہمارے پاس اس کے اندر ہم نے وان این ہاف جو ہے انین لے لیے تھری ٹماٹرز لیے ہم نے اور اس کے اندر کچھ سپائسیز جو جائیں گے اس میں ہم نے ٹو ٹیبر سپون گارلک اور جنجر کے ساتھ پی lanç لیا ہم نے سچاکھ لملکٰوں نے ہالتی کا ملکowane ہاف ٹیبر سپون ہم نے دیگہ ہم نے سرخ مرچ لیا ہ دیگے ٹیبر سپون کالی مرچ لیا ہم نے مسافل زوگ نمک لیا ہم نے سوکہ دنیا پورٹرL نہیں ہے یا ٹیبر ہم نے زیرا 맛이 اور یہ کچھ سپائسیز ہیں یہ ہم نے ایک دارچین ہی لیے دو ہم نے کڑی پتہ لیے ہیں دو ہم نے موٹی علائچی لیے ہیں تین لانگ لیے ہیں اور تین چھوٹی سبز علائچیز لیے ہیں اور آئیے ہم کڑاہی کی طرف چلتے ہیں 3 فورتھ کپ ہم نے جو ہے وہ آئل کا لے لیا اس کے اندر ہم کھڑے مسالے جو اور وہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ایک دو منٹ کے لیے ہم ان کو فرائی کر لیں گے اس میں اسے ہمارے جو ہے وہ فرائی ہو چکے اس کے اندر ہم جنگر گارلک کی سیسٹ ہے وہ آپ دالیں گے ہم اس میں اس کو دو تین منٹ کے لیے ہم ساٹے کار لیں گے ہنجی لیسان اور ادرک جو ہے وہ بھی ہمارا ساٹے ہو گیا اب اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح سے اس میں ہم فرائی کریں گے ہنجی اس طرح ہم اس کو چکن گا اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے اس میں تاکہ اس کی جو سمیل ہے اور سچا پانجوں وہ اس میں ختم ہو جائیں ہمارے چکن نے کلر چینج کر دیا ہے اس کے اندر ہم ساتھ ہی جو ہم نے زیرا لیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے بھون جائے اس کے ساتھ اور ساتھ ہی ہم جو انین ہم نے کٹا ہے اور اپنی چاپ کیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ رہا ہمیں گے اور پیازوں کو نرم ہونے تک ہم اس کو بھون لیں گے پیاز ہمارا جو ہے وہ ماشاء اللہ سے بلکل نرم ہو چکے اب اس کے اندر ہم جو کشک سپائسز بڑھیں گے یہ ساری ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بسم اللہ رہا ہم اور پیازوں کو ہم چار پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے اسی طرح اس کو ہم بھونتے جائیں گے اور اس کے اندر ہم نے یہ سبز مرچے لیا ہے ان کو درمیان میں کٹ لگا کر اس میں بھا دیں گے تین ہم نے سبز مرچے نہیں ہے بہت تیز مرچے ہمیں گے سبز مرچے ہماری جو ہماری جو بھون چکی ہیں اب اس کے اندر ہم تماتے دیاں وہ ڈالیں گے اور ہم اس کے ساتھ یہ تین ٹی بر سپون دہی جو ہے وہ یہ ایڈ کریں گے اور اس کو دو تین منٹ کے لیے ہم اس کو دہی کو اس میں بھون لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم تماتے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین تماتے جو تھے وہ ہم نے باریک باری کٹ لیا ہے ان کو پیل کر لیا تھا پہلے اور اب اس کو ہم میڈیم آنچ کے اوپر ڈھام کر پکائیں گے تاکہ یہ کمارٹر ڈیانو اور نرم ہو کر مکس ہو جائیں اس کے اندر ماشاءاللہ سے ہمارے سارے نرم ہو چکے ہیں اچھی طرح مکس بھی ہو گئے اس میں اور کڑائی ہماری جو تقریباً تیار ہو چکی ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا سبس دنیا ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں گرم سالر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون تکریب اور اس کو دو تین منٹ کے لیے ہم ڈام کر رکھیں گے تاکہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے تو پھر اس کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہیں ہاں جی ہماری چکن کڑائی جو ہے ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اسی طرح سے اپنے گھر میں ضرور بہ ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی